سور کو سب سے زیادہ مردوں میں پیارے حضرت مولا علی تھے عبے علی کا پرچار ذکر علی کا پرچار یہ حقیقت میں ذکر نبی ہے اور ذکر نبی حقیقت میں ذکر خدا ہے اور ذکر علی بھی عبادت ہے ذکر نبی بھی عبادت ہے جناب مولا کائنات کو جو خسائل خسائس یعنی جو کسی اور کو نہیں ملے وہ جو ملے نسائی کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہماری اس مسجد کے اندر حالت جنابت میں اور کوئی نہیں آسکتا اللہ آنا والی ایک میں اور ایک علی آسکتا ہے پھر یہی مولا کائنات مولا علی پاک ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی کی دعا سے اللہ تعالی نے دوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا ہے یعنی آپ کی نماز نماز عصر کے لیے دوبا ہوا سورج واپس پلٹا ہے علی علیہ السلام اصحاب تو اپنے مقام پر ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ انبیاء سے بھی بلاندے انبیاء علیہ السلام سے بلاندے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں میں اس لیے اپنے عقیدے کی بات کروں اس کے اوپر کوئی کسی کو وہ نہیں کر رہا ہمارا عقیدہ یہ ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جناب علی علیہ السلام کو اپنا نفس قرار دیا ہے اپنے جیسا قرار دیا ہے تو جب جناب علی علیہ السلام نفس رسول ہیں تو چونکہ رسول کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے لہٰذا جو اس کا نفس ہے وہ بھی کائنات کا بڑا آدمی ہے خاری خیر رمان جعبی صاحب جزاکر اللہ راکھ صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ان کے بھائی حضرت حالون علیہ السلام کے ساتھ تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس ہستی کی قرآن و حدیث میں اصلی فضیلتیں ثابت ہوں اور اتنی ساری فضیلتیں ہوں ان کے لیے ہمیں مبالغہ کرنے کی کیا ضرورت ہے مبالغہ اس کے لیے کیا جاتا ہے جس کی اصلی اور حقیقی تعریف نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت کا قطعان یہ عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی صحابی سیدنا علی کا کوئی بھی صحابی امبیاء سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی بھی صحابی امبیاء سے بڑھ کر نہیں ہے میں نے اپنے عقیدے کے بات کی میں نے اپنے عقیدے کی بات کی ہے میں نے اہل سنت کی عقیدے کی بات کی ہے آپ کی بات میں نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تھے رات کے وقت آپ نے ایک جگہ قیام کیا بلال سے کہا کہ بلال تم جاگتے رہنا اور ازان دینا صبح لیکن بلال کی بھی آنکھ لگ گئی وہ بھی تھکے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ لگ گئی سارے صحابہ کی آنکھ لگ گئی حتیٰ کہ سورج نکل آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اس کی کرنے پڑنے لگی اور آپ سب سے پہلے بیدار ہوئے اور بلال پر غصے ہوئے کہ تیری ذمہ داری تھی ازان دینے کی تو نے ہمیں کیوں نہیں جگایا کہا یا رسول اللہ جو چیز آپ پہ غالب آگئی وہی چیز مجھ پہ غالب آگئی تو اس لئے آنکھ لگ گئی اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے اور آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا اللہ کے رسول کی نماز قضا ہوتی ہے سورج نکلاتا ہے اور نبی مکرم اس سورج کو واپس نہیں لے جاتے آپ دھوپ نکلنے کے بعد اس نماز کو قضا کرتے ہیں تو جس ہستی کی اصلی اور صحیح تعریفیں قرآن و سنت میں موجود ہوں تو ہمیں ان کے لئے مبالغہ اغرائی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے یہ منگھڑت روایات ہیں کہ اسی طرح حضرت بلال کے لئے مشہور ہے کہ حضرت بلال ایک ایک میں حضرت بلال میں آپ کی گفتگو اس کاموشی سے سنتا رہا قریشی صاحب نے پندرہ منٹ گفتگو ہم کاموشی سے سنتے رہے اب میری پانچ منٹ گفتگو ہوتی تو سارے بول پڑتے ہیں کوئی نہیں بول رہا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے میں نے حضرت بلال کا سارہ نہیں لیا میں نے آیت کا سارہ لیا آپ نے جس کا بھی سارہ لیا یہ کسی آیت میں نہیں ہے کہ سورج باپس سلا گیا اور حضرت بلال کا میں وہی باپ ہوں آپ کاری صاحب مرکزیں مرکزیں میں بچھاتے ہیں میں تو پپی تک کھا رہا ہوں میں تو پپی تک کھا رہا ہوں لیکن میں ابھی نہیں کھاؤں گا میری بات کاری صاحب آپ بات کریں آپ روٹ جاتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں بھائی آپ بات کریں بات کریں کہ وہ خموش ہو گئے ہیں اس لیے کہ سورج کی بات ہوتے ہوئے پھر گفتگو نہیں اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے جو ازان سہر نہ دی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سہر ہوئی دلیل کیا ہے جی قوالی شریف میں آیا ہے تو یہ قوالی شریف بھی کوئی دلیل ہے جس طرح مفتی گوگل دلیل ہے جس طرح اخبارات دلیل ہے جس طرح میڈیا دلیل ہے اسی طرح سارے دلائل ہیں حدیثیں جب موجود ہیں سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلی تعریف کے لیے اللہ کی رسول تشریف لے گئے مسجد میں دوپہر کا وقت ہے آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں ایک چٹائی چھوٹی ہے آدھا جسم کا حصہ مٹی پہ ہے اور آدھا جسم کا حصہ چٹائی پر ہے کروٹ لی ہوئی ہے پسینہ ہے اور تھوڑی مٹی آپ کے کروٹ کو لگی ہوئی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا اے مٹی والے اٹھو اللہ تعالیٰ کی رسول کی آواز سن کر حضرت علی اٹھے اور آپ کا یہ الفاظ سنے کہ اے مٹی والے ان کو یہ جملہ اللہ کے رسول کی زبان سے اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی کنیتی بھو تراب رکھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعریفیں سیدنا علی المرتضاء کے لیے کی ہیں اسی طرح صحابہ کرام کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھے سمجھو مجھ سے بغض رکھا ہے اور جو ان سے محبت رکھے گا سمجھو مجھ سے محبت رکھے گا تو ہم مسلمان ہیں اور ہمیں تمام صحابہ کرام کا اکرام کرنا چاہیے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ پسند کون شخص ہے سب سے زیادہ بلکہ مردوں کا لفظ نہیں کہا آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کون پسند ہے آپ نے فرمایا عائشہ پوچھا گیا نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مرد ہیں آپ نے فرمایا عائشہ کا بات اور یہ صحیح ترین دوایات ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی بھی ایک پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے دوسری چیزوں کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے درست اب صحابہ کا سب کا احترام اب ایک بنان ہوگی آپ کو پوری بات کریں ایک بات کرنا ایک بات کرنا